حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات عباد تھی سب سے حسین مخلوق کون سی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں سیدون آدم علیہ السلام کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات عباد تھی؟ اور مختلف زمانوں میں کئی کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں عباد رہی ہیں دوستو جننات کے بارے میں تو سب ہی جانتے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہ عباد تھے پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا جنہوں نے جننات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں میں بھیج دیا مگر جننات سے پہلے 27 مخلوقات اور عباد تھی علامہ ابن قسین نے البدا والنہادی میں لکھایا کہ بن خزین زمین میں رہتے تھے وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے بن خین کو زمین سے نکال دیا یہاں یہ یاد رکھیں کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدوں سے نکال دیا ممکن ہے کہ وہ کسی اور زمین کسی اور سیارے پر عباد ہو چکے ہیں اور وہی خلائی مخلوق ہو پھر جننات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا اور جس کے لئے زمین کی تخلیق کی گئی یعنی حضرت انسان کو پیدا کیا گیا علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر عباد تھی اور علامہ شہاب الدین الشبی نے بھی المسترف میں لکھا ہے کہ 28 قسم کی مخلوقات عباد تھی اور ان میں سے کچھ پرو والی مخلوق تھی جن کی زبانیں بجنے جیسی تھی کچھ کے دو جسم ایک سر تھا ایک جسم شیر تھا اور ایک پرندے سا اور ان کے بالوں ناخن ہوتے تھے کچھ کے دو جسم ایک سر تھا ایک جسم شیر سا اور ایک پرندے سا اور ان کے بالوں ناخن ہوا کرتے تھے کچھ کے دو سر کے ایک آگے آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب ہوتا تھا کچھ نصف انسان جیسے تھے اور ان کی کئی ڈانگے تھی کچھ کا مو انسان اور پیٹ کچھوے جیسی ہو اور سر میں سینگ ہوتے تھے کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دھوم ہوتی تھی کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے علامہ مسعودی نے ایک جگہ لکھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے ایک سو بیس مخلوقات آباد تھی اصل میں اٹھائیس ہی تھی باہم شادی کے ولے سے وہ مزید الگ الہ ہوتے گئے اور یوں ایک سو بیس عجیب و غریب مخلوقات بن گئی اور سب سے آخر میں حضرت انسان کو پیدا کیا گیا جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل اور جیسے اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا اور حدیث پاک میں ہے رب العزت نے فرمایا اعدم علیہ السلام کو اپنی پسنددہ ترین صورت پر پیدا کیا دو سو سابقہ مخلوقات میں کچھ کے نشانات ملتے رہتے ہیں جن کو سائنزان ایلین یعنی دوسرے سیاروں کی مخلوق قرار دیتے ہیں اور کچھ سمندروں جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں الجزائر میں موجود بہت بڑی پہاڑی سلسلے کی گاروں میں مذکورہ کچھ مخلوقات اور ان کے زمانے کی تصاویر ہیں جو دریافت ہوئیں دوستو اس سے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض کے نزدیک یا جوج ماجوج انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک سکندر زلکو نین کے بنائی دیوار کے پیچھے بند ہے اور انہیں بعض حدیث میں دو عظیم شہروں کا ذکر ہے جو اس دنیا سے بھی بڑے ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں وہاں بھی مخلوق آباد ہے دوستو زیر نظر تصاویر الجزائر کے گاروں کی ہیں ماہرین کے مطابقے بن خن اور من کی بنائی تصاویر ہو سکتی ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیدہ پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر لازمی کہہ رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں